بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنوں میں پیش آیا ہے آپ کو پتا کہ جمائکہ کو پچاس لوگوں ڈپورٹ کرنے سے لے کے اس پہ کافی زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی اور اس پہ کافی زیادہ ہائی لیول کی پرسنلٹیز کی انوالمنٹ کے بعد کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے جس کے بعد پریٹی پٹیل کو اپنا ونس اگین فیصلہ چینج کرنا پڑا اس فیصلہ چینج کرنے پر بھی ان کو بے شمار قسم کی باتیں اب سننا پڑ رہی ہیں اور ان پہ کافی زیادہ کریٹیسزم کر رہا ہے اور سب سے زیادہ کریٹیسزم کرنے والی پارٹی جو ہے ان کی اپوزیشن پارٹی لیبر پارٹی ہے لیبر پارٹی نے یہ کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں یہ خطاب کے دران ان کے مختلف لیڈران نے یہ کہا ہے کہ پریٹی پٹیل نے جان بوجھ کر مرڈرز کو اور جو ڈرگ مافیا تھے اور دوسرے ہائیل پروفائل کریمنلز تھے ان کو جان بوجھ کے ڈیپورٹ نہیں کیا ان کی ٹوٹل تدار تقریبا 29 بنتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل پچاس لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا تھا جمائقہ میں جب پوری دنیا میں یہ تحریک چلی کہ ان کو ڈیپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور اکسٹھ سے بڑھ کر اکانوے جو اداکار اور ہائی پرسنالٹی جو یوکی کے اندر تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک پیپل ان کی طرف سے ایک سگنیچر مہن چلی جو کہ اکانوے لوگوں نے سگنیچر کیے اس میں ہائی پروفائل اداکار آرٹیسٹ وغیرہ بھی شامل تھے جنہوں نے ڈیمانڈ کی حکومت کے ساتھ اور ائرلائنز کے اگزیکٹیوز کے ساتھ کہ وہ جو ہے ڈیپورٹ نہ کریں جب حکومت کی طرف سے کوئی نہ سنوائی ہوئی تو انہوں نے ائرلائنز کے اگزیکٹیوز کو بھی پٹیشن دائر کی کہ وہ اپنی سروس نہ چلائیں ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کا فیصلہ آنے سے پہلے پریٹی پٹیل جو ہوم آفیس کی ہیڈ ہے ان کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بارہ سال سے کم عمر جو لوگ جمائیقہ کے یوکے میں انٹر ہوئے تھے ہم ان کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کے بعد ایپ پوزیشن نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی کافی زیادہ درگت بنائی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے فلور پہ لیبر پارٹی کی طرف سے جو ان کے اہم رہنمائے پیز ہیں انہوں نے کافی زیادہ کریٹیزرم کی پریٹی پٹیل کیس فیصلے پہ اور کہا کہ ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ کے دوبارہ ہماری سوسائیٹی کو خطرے میں ڈال دیا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک ایسا شخص جس کو چھوڑ دیا گیا جو پہلے با مشکل چالیس دن پہلے جیل سے ریلیز ہوا تھا اور اس نے چالیس دن کے اندر اندر ایک اور مرڈر کیا اور دوبارہ سے وہ پکڑا گیا اٹس مین انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی ڈینجر قسم کا کریمنل ہے وہ بھی بارہ سال سے کم عمر میں جمائیقہ سے یوکی آیا تھا اب اس کو بھی ڈیپورٹ ہونے سے بچا لیا گیا اور اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے ان تمام باتوں کے بعد ابھی تک پریٹیپ ٹیل یا ہوم آفیس کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا نہ ہی بورس جانسن نے اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کوئی بھی آنسر دیا ہے آنے والے وقت میں اس چیز کا کیا جی آنسر دیتے ہیں یہ نئی نیوز میں ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ کریں لیکن فیلحال جو اوبرال کنڈیشن بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ کافی زیادہ کریٹیسزم کیا جا رہا ہے اور کسی حد تک یہ جائز بھی ہے کہ ایسے کرمینلز کو چھوڑ دیا ہے جو سوسائٹی کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہیں تو دوستو یہ تھی نیوز اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک کو کلک کر کے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ملے گئے اپنی نیکسٹ انفرمیٹر ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ